ستمبر انیس سو پینسٹھ کی سترہ روز جنگ پاکستان کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جسے گرد آلود کتابوں میں دفن کر دیا گیا کیونکہ انیس سو اکتر کی شکست کے بعد کسی کو اسے یاد کرنے کا حوصلہ ہی نہ باگی رہا مشرقی پاکستان کی علیدگی کے عوامل سب کو معلوم تھے مگر وہ سادشیں جو آج کھل کر بیان کی جاتی ہیں ان دنوں شکست کے ماحول میں کوئی ان کا ذکر کرنے کی حمد نہیں کرتا تھا ظلفقار علی بھٹو کی ساری سیاست اور مقبولیت بھارت سے ایک ہزار سال تک جنگ کشمیر کی آواز بلند کرنے اور تاشکند میں انیس سو پینسٹھ کی جیتی جنگ کو میز پر ہارنے کے خلاف وزارت چھوڑنے کے گرد گھونتی تھی اس لیے بھٹو کا عوامی لہجہ بھارت کے ساتھ کبھی نرم خو نہ رہا البتہ اس کے سارے اقدامات ایک پرامن برے سغیر کے گرزی گھونتے رہے جن کی بنیاد وہ شمنہ معاہدہ تھا جس میں یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ ہم اپنے تنازات خواہ کشمیری کیوں نہ ہو کسی عالمی فورم پر لے کر نہیں جائیں گے بھٹو کے بعد خطے کے عالمی حالات ایسے بدلے کہ پاکستان کو بھارت دشمنی یاد رہی نہ کشمیریوں کی جدوجہد ہمارے بکھیڑے ہی اور ہو گئے پہلے ایران میں امام خمینی کا انقلاب آیا جس نے خطے میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا پھر اسی سال کے آخر میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں لیکن اس بدلتے ہوئے دور میں اللہ نے پاکستان کو زیاؤلک جیسی عظیم اور محبے وطن کی عادت عطا کی تھی جو بھارت کے اکتر میں لگائے گئے زخموں کو نہ بھولی امریکہ اور عالمی طاقتوں کے منظور نظر ہونے کا جتنا فائدہ زیاؤلک نے اٹھایا پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں اٹھایا پاکستان کا ایٹم بم اسی کے دور میں انیس سو چوراسی میں مکمل ہوا جس کی عالمی تشہیر کے لیے مشاہد حسین کے ذریعے بھارتی صحافی کلدیب نیر کو کہوٹا کا دورہ کروایا تھا تاکہ بھارت خبردار ہو جائے کشمیر کی آزادی کا وہ شولہ حریت جو شیخ عبداللہ اور جواہرلال نہرو کے درمیان معاہدے بعد وقت کی راخ تلے دب چکا تھا اس چنگاری کو ہوا بھی اسی دور میں ملی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سکھوں کو ہندووں کی آیاری اور ہندو طوا کے سکھ مذہب دشمن منصوبے سے بھی اسی دور میں آگاہی حاصل ہوئی زیاؤلک کے زمانے میں ہی بھارت کا پنجاب اور کشمیر جو پاکستان کے ملکے کا سردی علاقے تھے آتش فشاں بن گئے سکھوں کی آزادی گولڈن ٹیمپل پر فوجی آپریشن ایک مقبول وزیراعظم اندرہ گاندی کا قتل اور اس کے بعد دلی میں ستر ہزار سکھوں کا قتل یہ ایسے زخم تھے جو آج بھی سلگ رہے ہیں اور ان سے خالستان کا پودا پروان چڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا وہ طبقہ جو گنگا جمنی بھارتی تہذیب کا علم بردار ہے اور جس کے حلق میں نظریہ پاکستان اور قرارداد مقاصد فانس کی طرح اٹکی ہوئی ہے وہ زیاؤلہ کو گالی دینا اپنا فرض سمجھتا ہے اس کے بعد بے نظیر سے نواز شریف مشرف زرداری اور پھر نواز شریف تک سب نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کی نظریاتی مفاد کو سیکلیرزن کی قربانگاہ پر گنگا جمنی تہذیب کی چھوڑی سے زبا کر دیا جائے انیس سو اٹھاسی سے دوہزار اٹھارہ تک ان تیس سالوں میں کیا کچھ نہیں بیتا کشمیر میں ایک لاکھ شہادتیں ہوئی بابری مسجد اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا گودرہ واقعے کے بعد گجرات میں مسلمان زبا کر دیے گئے زندہ جلا دیے گئے لیکن پاکستان کے حکمران میڈیا دفتر خارجہ یہاں تک کہ عوام بھی خاموش تماشائی بنے رہے مشرف کے سب سے پہلے پاکستان کے نعرے نے پاکستانی کو خودگرزی کی گہری کھائی میں گرا دیا یہ نعرہ صرف اس لیے لگایا گیا تھا تاکہ پاکستانیوں سے مسلمان ہونے کی وہ پہچان چھینی جائے جو سیدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جس تو واحد کی طرح ہیں اگر اس کی آنکھ دکھے تو سارا جسم دکھ محسوس کرتا ہے گدشتہ تیس سالوں میں امت واحدہ کے اس کو تصور ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی لیکن میرے اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں وہ ایسے لوگوں کے تمام مکروف فریب کا توڑ کرتا ہے انیس سو پچیس میں قائم ہونے والی راستریا سیوک سنگھ نے پچانوے سال بعد اپنے درک کے زہریلے سائے نرندر موڈی کی صورت بھارت پھیلا دی اب اس درک کی زہر ناکی میں پچیس کروڑ مسلمان تین کروڑ سکھ جہاں تک کہ دھائی کروڑ عیسائی بھی سکھ کا سانس نکھ